یہ اہم خبر دیکھئے اور اس کے بعد ذرا ایک اہم انفرمیشن آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں میرٹ میں پی ایم کی ریلی میں یوگی نے بھی ہنکار بھری سرکار بدلی تو پردیش میں دنگے بند ہوئے یوگی نے کہا اس سے پہلے کئی بار کامڑ یاترہ روکی گئی یوپی میں کوئی بہن بیٹیوں کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا اب ذرا جب یہ لائن آرڈر کو لے کر ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ بات اکوشری واسطوں بھی کہہ رہے ہیں کہ پرسپشن کے معاملے میں ہے یا سچائی لیکن یہ ایک ایسا ہے ایشو جس پر بھارتی جنتہ پارٹی سکور کرتی اگر نظر آ رہی ہے تو ذرا دیکھئے یہاں اتر پردیش کا اور سمی کرن کہتا کیا ہے کہاں کتنی سیٹیں اور کس حساب سے کیا مددے رکھے جا رہے ہیں آپ دیکھئے یہ کامڑ یاترہ کا ذکر کیوں ہوا پہلے کے لائن آرڈر کا ذکر کیوں ہوا وہاں گنہ کسانوں کی بات کیوں ہوئی وہاں پر کیا باتیں کہی جائے رہے ہیں اور ٹارگٹ آڈینس کون ہے کہاں ہے کتنی سیٹوں پر ہے ذرا وہ دیکھئے پشمانچل میں 136 سیٹیں اور یہ بہت اہم اور آپ اسی حساب سے دیکھ رہے ہیں ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے بندیل خند کی 26 سیٹیں بندیل خند کو لے کر وہاں کیونکہ بکاس ایک بہت بڑا مددہ رہا ہے کیونکہ وہاں سے پلائن بہت بڑا مددہ رہا ہے تو آپ نے حال میں دیکھا اس کو اڈریس کرنے کی کوشش بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ہوتی ہوئی دکھائی دی آودھ 82 سیٹیں اور یہاں آپ جانتے ہیں یہاں کا گنیت وہاں مندر نرمان کے ساتھ ہی کئی ماملوں میں کافی بدلہ بدلہ ہے اور پوروانچل 156 پرمپراغت روپ سے یہی مانا گیا کہ یہاں کے لوگ آزماتے ہیں لیکن پھر بعد میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کموبیش دیکھے گئے اس بار کیسا اب کسانوں کی سمسیہ ایک بڑا مددہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا یوپی کے اہم مددوں میں بڑھتی مہنگائی شامل ہے لیکن کہہ رہے ہیں اکو شیواستو کہ اس کو مددہ بنا کر لوگوں کے بیچ میں لے جا کر اس میں گھیرنے کا کام جو کر سکتا تھا ویپک شو کیا نہیں گیا گنے کا بقایا ایک مددہ ہے اسی لیے یہ گنے کا بقایا ایک مددہ اٹھایا گیا منج سے بیروزگاری ایک بہت اہم مددہ ہے اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی یہاں پر پہنچ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیروزگاری بھتتہ دیں گے اور ساتھ میں دس لاکھ نوکریاں بھی دیں گے اور قانون ویبستہ ایک اہم مددہ ہی آپ دیکھی رہے ہیں بار بار منج سے اس بات کو اٹھایا جا رہا ہے کہ پہلے جیسی ستھیتیاں نہیں ہیں اب یہاں معاملہ بدلہ بدلہ ہے تو یہاں ویپکش یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں اپراج کے آنکڑے کیا کہتے ہیں ادھر سے جواب یہ ملتا ہے کہ جب آپ ایف آئی آر درج کراتے ہیں اگر آپ مت کیجئے ایف آئی آر درج تو کوئی آپ کو معاملہ نہیں دیکھے گا لیکن جب آپ ایمانداری سے ایف آئی آر درج کرتے ہیں تو آپ کو اپراج کے معاملے میں کیسز بڑھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس حساب سے ریڈ ریسل بھی ہوتا ہے اب دیکھئے ذرا پسٹمی اتر پردیش اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوہزار سترہ میں چناؤ کے نتیجے کیا کہتے ہیں پسٹمی اتر پردیش کے حساب سے 103 بھارتی اب یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑا مدہ کیوں ہے کیونکہ سٹیکس یہ ہی کہہ رہی تھی ابھی انیلا جی کہ ہم کو یہاں پر ساتھ ملا ہے اور آگے بھی ساتھ ملے گا کیا ایسا ہوگا لیکن دیکھئے پوروانچل پوروانچل میں بھارتی جنتہ پارٹی 115 آسل میں تو ایسی سیٹیں آئیں تھیں کہ ہر جگہ پر جو زیادہ بڑا اسٹیک ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی ہے زماجبادی پارٹی سترہ بی ایس پی چودہ کانگریس دو کیا اسٹیکس کے حساب سے یہاں پر اپنینٹس بھی تیہ ہو رہے ہیں یا کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو چونکا دے گا الیکشنز کے دوران پسٹمی اتر پردیش کیوں ضروری ہے یہ بھی ایک اہم ماملہ ہے مزفر نگر دنگوں کے بعد سمی کرن بدلے اس بات کا حوالہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے آپ گاہے بگاہے منچ سے آپ دیکھتے ہیں جو آپ نے یوگی کے بھاشن میں بھی دیکھا 2017 میں بی جے پی کو جاٹ سمدائے کا سمرتھن ملا جاٹ ووٹوں پر آر ایل ڈی کا اچھا خاصا پرحاؤ ہے اور اس بار سماجبادی پارٹی آر ایل ڈی کا گٹ بندھن ہے کسان آندولن کا فائدہ آر ایل ڈی کو مل سکتا ہے لیکن کیا وہ ملے گا ابھی وہ مدہ ایکزسٹ کرتا ہے کیا آج ایمیسٹر ٹینی کو لے کر ابھی جو وپکش کا آپ حملہ دیکھ رہے ہیں کیا اس مدے کو کسی نہ کسی طریقے سے پرکارانتر سے ہی سہی زندہ رکھے ہوئے ہیں یہ بحث کا مدہ ہے یو پی کا جاتی ہے گنیت کیا کہتا ہے کیا ہے وہ جس کے اردگرد ساری باتیں سمٹ جاتی ہیں ساری چیزیں کنارے ہو جاتی ہیں جب یہ سامنے آتا ہے یہاں پر دیکھئے برامبھن آپ کو دس سے بارہ پرسنٹ دکھائی دیں گے راج پود پانچ سے چھ پرسنٹ دکھائی دیں گے ویش سے چار سے پانچ اور تیاغی بھومیہار تین پرسنٹ اور یہ ایک سائزیبل چنگ ہے اس کو بھی سادھنے کی کوشش ہوتی ہے لیکن اب آگے اگر آپ چلیں گے تو یادو آپ کو دکھائیں گے دس پرسنٹ لودھی تین سے چار قرمی چار سے پانچ مورے چار سے پانچ اور ادرس ٹوئنٹی ون پرسنٹ کیا اسپاس 21 پرسنٹ جاتو چودہ ملا لیں گے آپ تو یہ آ جائے گا 40 سے 42 پرسنٹ اس میں دلیت اگر آپ ملا لیں گے تو 21 سے 22 پرسنٹ مسلمان 16 to 18 پرسنٹ اور اسی کو اویسی اس بار ٹارگٹ کر رہے ہیں لیکن کیا یہ اکھلیش یادو جو سمجھتے ہیں کہ ان کا پرمپراغت روپ سے ووٹ بینک ہے کیا ان کے ساتھ بنا رہے گا انٹیکٹ ہے یا اس بار واقعی اس میں ایک درکاؤ ہے اور اگر ایسا ہے تو پھر اس بار خاص طور سے سماجوادی پارٹی کے لیے کون سا وہ فیکٹر ہوگا جاتیوں کے معاملے میں جو ڈیسائیسیف ہوگا لیکن ایک بار پھر سے اس کو ادھر لے کر جانا چاہتا ہوں کیا یہ دکھائی دے رہا آکو شیوستو جی کی جاتی کی بات جاتیوں کی بات ایک پرٹیکولر کیمپ سے زیادہ ہو رہی ہے کوئی اس میں پیچھے نہیں ہے اور آکو جی جو ہر آدمی اپنے طریقے سے دیکھ رہا ہے اور ہر دل دیکھ رہا ہے آج اگر سماجوادی پارٹی کو پرشونام جیانتی یاد آ رہے گے یا پرشونام جی کا تیرہ یاد آ رہا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساپ سے کارڑا ہے اور اس کو بہت زیادہ الیوریٹ کرنے کی ضرورت بھی میں سمجھتا ہوں برامبڑ بوٹوں کو کس طریقے سے نجھایا جائے اور کس طریقے سے اپنی طرف نائے جائے جس میں دماغزوانی پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے اور کوشش کرنے میں کوئی برائی بھی نہیں نجر آتی ہے جب دوسری جاتیوں کے سمیقرن بگڑتے ہیں تو نشت روپ سے وہ آدمی یا افضل ہے وہ اپنے پکش میں کرنے کی اور ابھی آپ آکو جی اس سب کے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت بارش پر